ناظرین اگرام میں بتا رہا چلوں کہ عقیدہ آخرت پہ آج ہم نے بات کرنی ہے اور ایمان بالاخرہ کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے بندہ مومن والبعث سباد الموت کہہ کر اس پر ایمان لاتا ہے لیکن اس کی حقیقت کیا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ رب العزت نے جب تخاطب اپنے بندوں سے کیا تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا آخرت پہ عقیدہ رکھنے والے آخرت پہ ایمان رکھنے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں وہ زمین پہ کیسے چلتے ہیں مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جلی صاحب عقیدہ بالاخرہ یہ کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ وآلہ وآصحابہ و بارک وسلم قبلہ سلمان بھائی بڑا ہی اہم موضوع ہے اور عام طور پر ہم آخرت کی بات کرتے ہیں لیکن آخرت سے ہوتے غافل ہیں ہوتے غافل ہیں اب یہ آخرت کیا ہے اور عقیدہ آخرت کیا ہے تو اس پر ذرا سا ہم غور کر لیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آخرت یعنی آخر میں آنے والی چونکہ یہ دنیا کے بعد آئے گی دنیا دی زندگی کے بعد آئے گی اسی لیے اس کو آخرت کہتے ہیں end of the world جسے کہا جاتا ہے day of judgment فیصلے کا دن دنیا کی زندگی کے بعد یہی فیصلے کا دن ہے دنیا کا آخیر جب ہوگا تو یہی آخرت ہوگی تو اسی لیے اس کو آخرت کہتے ہیں اور اس بات پر پکا یقین رکھنا پکا عقیدہ رکھنا پکا ایمان رکھنا اسے عقیدہ آخرت کہا جاتا ہے قرآن کریم میں سورہ بقرہ کے آغاز میں ہی ہے الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناہم ینفقون اچھا یہاں پر اعمال کی بات ہوئی نماز پڑھتے ہیں ایمان والے کونے نماز پڑھتے ہیں زکاة ادا کرتے ہیں ہمارے دیوے مال میں سے خرش کرتے ہیں پھر اس کے بعد فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ایمان والے وہ ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے قبل نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور پھر ایک صفت یہ بتائی وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُؤْقِنُونَ اور آخرت پر بِن دیکھے یقین رکھتے ہیں ایمان بھی بن دیکھے ہیں اور آخرت پر یقین بھی بن دیکھے ہیں اچھا اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ قرآن کریم میں اس کے بہت سے نام ہیں قارعہ بھی کہتے ہیں قیامت بھی کہتے ہیں ساعہ بھی کہتے ہیں اور اس کے علاوہ بہت زیادہ نام ہیں کسی چیز کے زیادہ نام ہوں يوم القیامہ يوم الدین کسی چیز کے زیادہ نام علماء فرماتے ہیں کہ اس کی عظمت پر دلالت کرتے ہیں کہ ہاں کوئی چیز ہے کوئی دن ہے کوئی مقام ہے جس کی اتنی بات کی جا رہی ہے اچھا اب کتنے مذہب میں آپ دیکھیں تو کسی مذہب میں یہ ہے کہ دنیا پانی سے تباہ و برباد ہو جائے گی کسی مذہب میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ دنیا اچالک تباہ و برباد ہو جائے گی کہیں پر ہم پڑھتے ہیں کہ دنیا جس طرح ایک جھٹکے سے ایک دھماکے سے وجود میں آئی تھی اسی طرح ایک دھماکے سے ختم ہو جائے گی لیکن دین اسلام اچھا یہ بات آپ یاد رکھیں کہ تورات ہو انجیل ہو یہ تمام کی تمام جو آسمانی کتب ہے نا اس میں روز آخرت کا کونسیپٹ ملتا ہے چاہے یہودی ہو چاہے عیسائی ہو اس میں ان کے مذہب میں روز آخرت آپ کو نظر آئے گا مفضل صاحب ڈیفرنٹ کونسیپٹس ہیں نا فائنل ڈیسٹینیشن لیکن دین اسلام نے جیسا کونسیپٹ دیا ہے دین اسلام نے جیسا نظریہ دیا ہے ایسا نظریہ ایسا کونسیپٹ اتنا جامع نظریہ کسی اور نے نہیں دیا اب آپ دیکھیں کہ قرآن یہ فرماتا ہے کہ یہ جو قیامت ہے نا یہ پہلے اس کی علامات آئیں گے علامات سغرہ آئیں گے پھر علامات کبرہ ہے علامات سغرہ میں سے جیسے فرمایا کہ اولاد نافرمان ہو جائے گی اپنے والدین کی زنا کی خہصالی کی اور اس کے علاوہ سود کی کسرت ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی علی العیلان ہوں گی وغیرہ وغیرہ پھر اس کے علاوہ فہاشی اور یعنی جو ہے وہ کسرت کے ساتھ ہوگی یہ علامات سغرہ ہیں پھر علامات کبرہ مثال کے طور پر جو ہے وہ دجال کا آنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا آنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا یاجوج ماجوج کا آنا دابت الارد کا آنا پھر جو ہے وہ سورج کا بجائے مشرق سے مغرب سے تلو ہونا یہ علامات کبرہ ہیں اور پھر عیسیٰ علیہ السلام جب انتقال فرما جائیں گے تو چالیس سال پہلے قیامت سے چالیس سال پہلے ایک ہوا چلے گی اور جو فرمایا کہ ایمان والوں کی بغلوں کی نیچے سے ہوتی بھی جائے گی جتنے ایمان والے ہوں گے سب کے سب انتقال کر جائیں گے قیامت سے چالیس روز پہلے سورے ایمان والے کوئی بھی موجود نہیں رہے گا ایک وندہ مومنہ ہوگا فرمایا فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ اللہ اللہ کہنے والا کوئی باقی نہیں بچے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اللہ کہنے والوں پر قیامت نہیں آئے گی جب تک یہ باقی ہے جب تک اللہ والے ہیں اور پھر اس کے بعد ایک قرآن کریم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی پہلا سور اسرافیل علیہ السلام جو تیار حالت میں ہیں اور سور لے کر کھڑے ہوئے ہیں کہ حکم ربی ہو تو اسے شروع کر دیں تو فرمایا کہ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي السُورِ فَسَعِكَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ اور جس دن سور پھوکا جائے گا ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی پھر آپ یہ دیکھیں اِذَا السَّمَاوَنْ فَتَرَتْ وَإِذَا الْقَبَاكِبُنْ تَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ پھر سورہِ کُوْرَتْ میں فرمایا اِذَا الشَّمْسُ کُوْرَتْ وَإِذَا النُجُومُ قَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُجِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُتِّلَتْ وَإِذَا الْوحُوشُ حُشِرَتْ اس کا مطلب یہ دونوں میں جو مجبوری طور پر مفہوم ہے وہ یہ کہ جب سورج بے نورہ ہو جائے گا اور تاروں کی روشنی ختم ہو جائے گی فرمایا کہ اونٹنیا جو گھابن ہوں گی وہ بیکار ہو جائیں گی وحشی جاندر جمع کر لیے جائیں گے اور پھر یہ فرمایا کہ ہر جوڑا اسے جمع کر لیا جائے گا ہر روح اپنی جان سے وجود سے مل جائے گی اور پھر یہ تمام کی تمام آسمان جو ہے وہ بلکل دھوانی یوں سمجھنے کہ روحی کے گالوں کی مانن بکھر کر فضا میں چلا جائے گا یہ تمام چیزیں تباہ و برباد ہو جائیں گی پھر جتنا عرصہ اللہ رب العالمین چاہے گا ایسے ہی ہوگا فرمایے گا لیمان الملک اليوم کون ہے آج کون بادشاہ ہے بتاؤ تو صحیح سب خاموش کوئی 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 زندہ نہیں ہوگا پھر خود فرمایے گا کہ للہ الواحد القاہار کہ آج اس اللہ کی جو واحد ہے قاہار ہے اس کی بادشاہت ہے پھر اس کے بعد دوسرا صور پھوکا جائے گا وَنُفِقَ فِي سُورِ فَإِدَاهُم مِنَ الْأَجْدَاثِ اِلَىٰ وَبِّهِ مِنْ سِنُون کہ فرمایا کہ اس کے بعد جب صور پھوکا جائے گا تو ہر چیز اپنی قبروں سے جو جو جہاں مرا ہے وہ وہاں سے اٹھے گا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا کوئی سواریاں پر ہوں گے کوئی پیدل ہوں گے اور کافر مو کے بل جو ہے گسیتے میں لے کر ان کو جایا جائے گا اللہ اکبر